اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو صرف نماز پڑھ لینے سے روزہ رکھنے سے زکاة دینے سے حج ادا کرنے سے ہماری نجات مشکل ہے جب تک کہ ہم قرآن مجید کی ہدایات نصیتیں اکامات اور خوشخبریوں پر عمل نہ کریں اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے اور نہ رکنے پر اللہ نے وعید بیان فرمائی اور عذاب دینے کی دھمکی دیئے اس سے ہم نہیں بچے جب تک کہ ہماری جو ہے نجات مشکل ہے اسی سلسلے کو شروع کر کے آج کی ہماری یہ چوبیس وی قصد ہے جس میں پہلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ یہ نصیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے سورہ العمران کی نینٹی ٹو بھی آیت ہے کہ تم اس وقت تک نیکی اور بھلائی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے مخرچ نہ کر دو اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو تو اللہ اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے آج کی جو دوسری آیت ہم نے سلسلے کیے سورہ معون کی چار پانچ اور چھے یہ چھوٹی چھوٹی آیت ہیں جس میں نماز میں سستی کرنے والوں کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے نمازیوں کے لئے بڑی خرابی ہے جو اپنے نمازوں کی طرف سے غفلت و سستی بھرتے ہیں جو صرف ریاکاری کرتے ہیں آج کی تیسری آیت شریفہ جو ہم نے سلسلے کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ مال و دولت کی کو آزمائش کی چیزیں جو بیان فرمایا ہے سورہ فجر کی پندرہ بھی آیت ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے تو اس کو ظاہراً مال و دولت دے کر اس کا اکرام کرتا ہے تو وہ بہتہور فخر کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری خدر بڑھا دی حالانکہ یہ اس کی طرف سے اس کی آزمائش کا ذریعہ ہے آج کی جو چہتی آیت ہم نے سلسلے کی ہے درقیقت وہ سورہ ملک کی سات اور آٹھوی آیت ہے جس میں جہنم کا غصہ بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب جہنمی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کو خوفناک آواز کے ذریعے سنیں گے یعنی جہنم کی خوفناک آواز کو سنیں گے اور وہ ایسے بھڑک رہی ہوگی کہ گویا غصے کے مارے پھٹ جائے گی آج کی جو آخری آیت شریفہ جو ہم نے سلسلے کی ہے قرآن کی جو نصیت ہے سورہ نساء کی ایٹی سکس بھی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ نصیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم بھی اس سے اچھے الفاظ میں سلام کرو یعنی اس کا جواب دو یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو بلا شباہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید کی ان دوسری جو تعلیمات ہیں ہدایتیں نصیتیں خوشخبریاں حکامات ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو وعید بیان فرمائی گئی ہیں جن سے روکا گیا ہے اس سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامین وآخر الدوانان الحمدللہ رب العالمین